رکیہ زہیر صاحبہ سن سے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا جوان بیٹا نوکری سے واپس گھر آ رہا تھا کہ راستے سے ڈاکو نے اسے اغوا کر لیا ہے اور اب میں بہت سخت پریشان ہوں اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کی بھی التماس ہے دعا فرما دیں اور کوئی آسان سا وظیفہ بھی بتا دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کے لیے کروں اور اس کو رہائی نصیب ہو جائے میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو جلد واپس لے آئے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی تکلیف ان کی اولاد کا ان سے دور ہونا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اس سے جدا ہو جائے گم ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت رکھے آپ کے بچے کو جنہوں نے اغوا کیا ہے اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے وہ اس کام سے باز رہیں اور آپ کا بچہ خیر و عفیہ سے آپ کے گھر پہنچ آئے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں نمبر دو آپ نے وظیفہ کا پوچھا ہے ہمارے اقابر نے ایک مجرب وظیفہ نکل کیا ہے کہ کسی سخت مصیبت میں پرشانی کے اندر جو بندہ مبتلا ہو وہ اس وظیفے کو کرے اور کرنے کے بعد وہ اس کام کے لیے اس مقصد کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس کے مقصد کو پورا فرمائے گا اور آسانی کا معاملہ ہوگا وہ وظیفہ آسان ہے وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے عدد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد وہ قل سات سو چھانسی ہیں سات سو چھانسی آدات ہیں سات دن تک یہ اس کو سات سو چھانسی کے عدد کو ہر روز پورا کرے یعنی سات سو چھانسی مرتبہ ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتا رہے یہ پڑھا پڑھتی رہے جب سات سو چھانسی مرتبہ پورا ہو اول آخر درود پاک پڑھیں اور پھر یہ پڑھیں جیسے سات سو چھانسی مرتبہ بسم اللہ پوری کریں تو پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے کوئی بھی مسلمان وہ پڑھے اور اس حاجت اور اس مقصد کے لیے دعا کریں سات دن تک آپ یہ عمل کریں اور توجہ سے کریں اللہ پہ یقین کے ساتھ کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو خیر و عفیت کے ساتھ گھر واپس لٹا دے گا سات دن تک ہر روز سات سو چھانسی مرتبہ آپ اس وظیفے کو کریں اور آخر میں دعا مانگیں